ایلا جوڈا کے لال درمن جنگلاتی علاقے میں سیکوٹی فوزز و دشتگردوں کے درمیان انکاؤنٹر جاری ہے یہ انکاؤنٹر کل شام شروع ہوا تھا بتا جاتا ہے کہ علاقے میں دو سے تین دشتگرد موجود ہیں وہی علاقے میں سرچ آپریشن لگتار جاری ہے اور اس خبر اپنائے سے زیادہ جانکاری کے ساتھ جو چکمائے ریپورٹر فردوس فردوس کیا جانکاری مل رہی ہے سچ آپریشن میں کس حد تک قابیابی بلتی نظر آ رہی ہے کتنے دشتگرد ہو سکتے ہیں ممکنان طور پر جن کی تلاش کی جا رہی ہے دیکھیں ویسال میں آپ کو زلہ ڈوڑا سبڈیون گندوں کی اگر بات کروں تو یہاں بارہ جون کو جو ہے پہلا انکاؤنٹر ہوا تھا سیکیورٹی فورسز اور میٹرینٹس کے درمیان میں جو ایک چینجہ فائرنگ ہوئی تھی تابت توڑ فائرنگ دونوں سائٹ سے ہوئی تھی یہ واقعہ جو ہے بارہ جون کا ہے اور بارہ جون میں ایک سیکیورٹی فورسز کا اہلکار جو ہے ایک ایسو جی کا اہلکار فرید احمد زکمی ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے پندرہ دن کے بعد یعنی چھبیس جون کو جو ہے دوسرا انکاؤنٹر ہوتا ہے جس میں ایف ٹی یعنی فارن ٹیرسٹ جو تین فارن ٹیرسٹ تھے ان کو جو سیکیورٹی فورسز ایسو جی جمع کشمیر پولیس اور آرنڈ فورسز جتنی بھی تھی انہوں نے ایک فری پلینڈ طریقے سے جو ہے ان تینوں میلٹنٹس کو جو ہے مار گرایا لیکن اس کے بعد میں اگر بات کروں اس کے بعد جو ہے سیکیورٹی فورسز اس میں جہاں جمع کشمیر پولیس ہو ایسو جی ہو انڈین آرمی ہو یا فور آر آر انڈین آرمی ہو وہ بلیسہ کے چپے چپے پہ جو ہے چھان مار رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ریمیننگ میلٹنٹس جیسے اس آپریشن کو جو چھبی جون کا آپریشن ہوا تھا اس کو خود مانیٹرنگ جو ہے وہ ایڈی جی پی جمع آنڈ جین کر رہے تھے اور جب آنڈ جین نے پریس کانفرنس میں کہا اس کے بعد آنڈ جین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ صوبہ جمع میں کہ اگر بات کی جائے ٹوٹل جو گروپس ہیں میلٹنٹس گروپس ہیں وہ چھے یا سات کے قریب ٹوٹل گروپس ہیں جس میں تین یا چار ان کی سٹرنٹس ہے اس گروپس کی اور میں آپ کو بڑی دلچسپ ایک چیز یہاں بتاؤں کہ اگر ان کا روٹ دیکھا جائے تو کٹھوا کٹھوا کا بارڈر جو ہے وہ بدروہ سے ملتا ہے اور بدروہ کا بارڈر جو ہے وہ بلیسہ سے ملتا ہے اور جو یہ دو انکونٹرز ہمارے ہوئے ایک کوٹا ٹاپ میں انکونٹر ہوا اور ایک سنو بلیسہ میں جو انکونٹر ہوا اس انکونٹر کو ان دو انکونٹرز کا جو ڈسٹینس ہے وہ لگ بگ دو کلومیٹر کے قریب ڈسٹینس ہے اور تین دن پہلے ہم نے پھر دیکھا گیا کہ سراغ ملنے پہ سیکیورٹی فورسز نے وہاں بلکل ایک قریبی ایریا ہے راجپورا وہاں بہت بڑا جنگل ہے اور اس جنگل میں سیکیورٹی فورسز کو رسک نہیں لینا چاہتی ہے اور وہاں بھی پریزنس بتائی گی تھی اور دو دن وہاں سرچ آپریشن تالاشی کروائی جو شروع لیکن وہاں جو ہے ڈرونز ڈالے گئے لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملا لیکن آج جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں کل سے یہاں چلی ایک ٹاپ ایریا ہے اور کتھر تحصیل جو ڈسٹرکشتوار میں آتا ہے وہاں زیادہ سیکیورٹی فورسز فوکس کر رہے ہیں کیونکہ انپوٹس جو ہیں وہاں کے زیادہ بتائے جاتے اور میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کی اگر میں بات بتاؤں نبی کے بعد جو ہے یہ ایریا بڑا سٹرائک ہوا تھا یہاں ملٹنسی پرون ایریا ایک بن گیا تھا لیکن اس کے بعد لوگوں کے تعاون سے جو ہے یہاں ساری ملٹنسی جو ہے وہ جو ہے وہ اقدام پذیر ہوئی تھی کریش ہوئی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے آج ایسا دیکھنے میں مل رہا ہے کہ جس موڈرن ایکوپمنٹس کا ملٹنس استعمال کر رہے ہیں وہ واقعی جو ہے کسٹن مارک چاہے سیول سوسائٹی ہو چاہے سیکیورٹی پورس ہے سب کے لئے ہے اور میں آپ کو بتاؤں جو بھی ملٹنسی وکٹم لوگ یہاں رہتے تھے خاص کر کے زلہ ڈوڈا یا سبڈیون گندو ہے چناب ریجن میں انہوں نے آہستہ آہستہ اب یہاں سے ہجرت کرنا شروع کی ہے سیپر پلیسز کی طرح کیونکہ یہ اب سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے یہ ایریا جو سیپ نہیں رہا ہے کیونکہ پہلے بھی جو یہاں سے لوگ کچھ پاکستان میں پاکستان اکوپائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان اکوپائٹ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہاں جوانوں کو نوجوان پیڑی کو جو ہے پھر پرووک کیا جائے ان کو پھر جو ہے ملٹنسی اس میں اس میں لائے جائے تاکہ یہاں ایک پھر ماحول جو ہے ملٹنسی دہشت گردانہ ماحول بنے اور لوگ جو ہیں اس میں انڈل جو ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں چار دن پہلے دی جی پی جو ہے آر آر سوائم نے دوڑا میں کہا کہ ملٹنس پہلے بھیڑو کھاتے ہیں اور اس کے بعد بینا پینسے دیے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دی جی پی نے بڑی امپورٹنٹ بہت یہ کہی کہ اب 99% لوگ جو ہیں ان کو نہ کر رہے ہیں ان کو اگنور کر رہے ہیں اور جو ٹائملی جو ہے سیکیورٹی فورسز کو انپٹس دیتے ہیں سیکیورٹی فورسز کا کوپریٹشن کرتے ہیں جس سے سیکیورٹی فورسز کو ہے دور سٹیپ تک جو ہے جو پوزیشن جو ان کا جو انپٹس ہے جو مل رہا ہے اور جس سے سیکیورٹی فورسز کو میں آپ کو بتاؤں اتنے ہائیلی ساپیسٹیکیٹیٹڈ ویپنز جو ہیں جس میں امپور گن جو ہے وہ صرف امریکہ میں گن بنتی ہے اور صرف میں آپ کو بتاؤں میں اس کا تھوڑا بڑا ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ وہ گن جو ہے امپور گن جو ہے صرف امریکہ میں بنتی ہے اور امریکہ میں بھی جو آفیسرز لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس وہ گن ہوتی ہے جو بلیزہ کے سنوں کے مقام پہ جو گن پکڑی گئی تو اس سے ایک ساپ ساپ لگ رہا ہے کہ ملٹنسی جو ہے اب جو ہے کچھ لوگ جو ہیں کچھ ایلیمنٹس جو ہیں یہاں پھر اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کامیاب سیکیورٹی فورسز نے کہا ہم کامیاب نہیں ہونے دے لیکن لوگوں سے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے جب بھی کوئی ساسپیشیس مومنٹس ہو اس کو جو ہے سیکیورٹی فورسز تک پہنچانا پلیس پکر تک پہنچانا لوگوں کو اپیل کی ہے کہ وہ جو ہے وہ چیزیں سیکیورٹی فورسز تک پہنچائیں جی بلکل فردوس آپ صحیح کیا رہے ہیں اس بارے میں جو ابھی تلاشی ابھیان چل رہا ہے اور جس طرح سے بڑے پیمانے پر جس وسیع پیمانے پر اس کو شروع کیا گیا ہے ایک اور آپ سے چیز جانا چاہتا ہے فردوس کہ یہ جو علاقہ ہے جہاں پر ابھی یہ تیاری چل رہی ہے یا سلچ اپنیشن چل رہا ہے ایک تو اپنی بتایا کہ لگ رہا ہے کہ پھر سے اس کو ریوائب کر کے کوشش ہے جس کا مطلب ہے کہ جو بیرونی جو درشتگرات ہیں جو دوسرے ملکوں سے ہیں وہ کہیں نہ کہیں زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ کتنا بڑا ایسا علاقہ ہے جہاں پر یہ آسانی سے نقل حمل کرتے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے لیے کیا یہ ایک بڑی چنوٹی ہے جی حصول دیکھئے بلکل چنوٹی ہے لیکن نبی کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے دوہزار چوبیس کی اگر بات کروں میں تو دوہزار چوبیس میں لوگ ٹوٹلی میلٹنٹس کو اگنور کر رہے ہیں جیسے دیکھا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں بھلیسا ایک ایسا ایریا ہے جس میں ہماچل بونڈری جو ہے بلکل قریباً قریباً جو ہے پاپولیشن جو ہے کیونکہ بلیسا ایک بڑا دینسی پاپولیٹڈ ایریا ہے لیکن جو بونڈریز ہیں اس کی بونڈریز یہاں کشتوار سے بھی ملتی ہیں اس کی بونڈریز جو ہیں وہ ہماچل سے بھی ملتی ہیں اور اس کی بونڈریز جو ہیں وہ بدروہ اور کٹھوہ سے بھی ملتی ہیں اس لئے میلٹنٹس کو وہاں سے آنا بہت آسان ہوا کٹھوہ سے بدروہ کے راستے جو ہے بلیسا میں بہت آسان ہوا کیونکہ بلیسا یہاں بڑا دینسی فورسٹ ہے یہاں ان کو رہنا جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے لیکن سیکیورٹی فورسز کے جو انپوٹس ہیں وہ بڑے مائنر مائنٹلی سیکیورٹی فورسز اس میں دیکھتی ہے اور لوگوں سے کوپریشن کر کے لوگوں سے انپوٹس لے کے جو ہے اس جگہ کو پین پوائنٹ کرتے ہیں جہاں ان کی پریزنس ہوتی ہے لیکن آج جو ہے آج دیکھا گیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز جن ایریاز میں جاری ہے وہاں کوئی عمید نہیں تھی ان کا جو ہے کیونکہ بتایا جاتا ہے چھے اور سات کے قریب جو ہے ملٹنس کی یہاں پریزنس اور ہیں اور وہ سارے بتایا جاتے ہیں ایفٹی یعنی فورن ٹیررسٹ ہیں جیسے ایڈی جی پی آنن جین نے بھی یہاں بریس کانفرنس میں گندوں میں کہا اور اس کے بعد ڈی جی پی جین کے آر آر سویم نے بھی کہا کہ اب جو ہے ہمیں سب کو جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے لڑنا ہے کیونکہ یہ صرف سیکیورٹی فورسز کا مسئلہ نہیں ہے اب جو ہے یہ سیول سوسائیٹی کا بھی مسئلہ بنا ہے کیونکہ ایک پرامن ماحول سے یہاں لوگ جی رہے تھے یہاں ہلی ایریا میں لوگ ٹورسٹ سپارٹس پہ جاتے تھے فوٹو کھچواتے تھے ویڈیوز بناتے تھے اور لوگ جو ہے اب آربن ایریا کو چھوڑ کے جو ہے رولر ایریاز میں ہلی ایریاز پہ جا کے جو ہے اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ سارا چیز جو ہے وہ سٹاپ ہو گیا ہے اس میں روک لگ گئی ہے کیونکہ اب جو ہے سارے لوگ ڈر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے نقصان نہ پہنچے اور کسی کو یرگمال نہ بنائیں کیونکہ دیکھا گیا ہے جو رات کو جو ایک اٹیک ہوا لال رمن میں بھی ایک جو ہے اٹیک ہوا ملٹینٹ اور ایکچینج آف ہائرنگ کا سلسلہ جو ہے کال بھی دیکھا گیا تو اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے چناب ریجن اسپیشلی بلیسا اور دوڑا جو ہے بلکل ہائی الیرٹ پہ ہے اور سیکیورٹی فورس جو ہے چپے چپے پہ جو ہے اس وقت تلاشی کاروائی ہے یا جو بھی مانیٹرنگ ہے چاہیے وہ ڈرون ہو چاہیے وہ انپوٹس ہو جو بھی ہے سیکیورٹی فورس جو ہے بلکل دور سٹیپ تک جو ہے لوگوں کے جا رہی ہے لوگوں کو پوچھ رہی ہے اور خاص کر کے اگر ان کے بیسک ایمنیٹیز کی بات کی جائے اور جو ان کے رہے ہوئے ہمدرد ہیں ان سے جو ہے سیکیورٹی فورس جو پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ یہاں جو ڈی جی پی آہ آہ آر ایسو ایم نے کہا کہ ہم او جی ڈی بلیو سے بھی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی انپوٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے ہم استعمال کر رہی ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ سارا جو ہے نیکسس جو ہے یہ کہاں سے یہ جو ٹانٹا ایک ایریا ہے وہاں سے جب تین لوگوں کو جو ہے ڈیٹین کیا انڈین آرمی اور جمعکشمیر پولیس نے تو یہ سارا کھلاسہ جو ہے وہاں سے بریک ہوا اور وہاں سے پتا چلا کیونکہ ان کی سیزنل مائگریشن جو ہے وہ کٹھوا میں ہوتی تھی کٹھوا کے بعد وہ بلیسہ میں آئے اور اس کے بعد جو ہے یہ سارا نیکسس جتنا بھی ملٹینٹس کا وہ بریک ہوا اور سیکیٹ